اسلام علیکم دوستو میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن سفر ٹی وی اگر آپ کو بھی انٹرسٹ ہے گیمنگ میں گیمنگ پیسز میں گیمنگ پیسی بیلز میں اور گیمنگ پیسی کمپوننٹس میں تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل اکرنگ کو پریس کر دیں سب سے بہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں تو دوستو ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کر دیئے کیجئے اسے ہمیں کافی زیادہ خوصلہ مل جاتی ہے اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیوز کو لاس تک دیکھئے گا تو اس سے آپ کو پوری انفرومیشن پتہ چل سکے گی جو آج کا بیلڈ ہے وہ کس بارے میں آیا اور اس میں ہم کون سے کمپوننٹس یوز کر رہے ہیں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کے طرف چلتے ہیں تو آج ہم ایک گیمنگ پیسی بیلڈ کریں گے جو کہ یوز ایک برینڈ سسٹم کو ہم یوز کریں گے مارکیٹ سے آپ لائن اس کو بائے کریں گے اور اس کو ہم گیمنگ پیسی کے اندر کنورٹ کر لیں گے تو دوستو جو آج ہم ایک گیمنگ پیسی کنورٹ کریں گے وہ ہم ایچ پی کا زی 420 کا جو موڈل ہے اس کو ہم گیمنگ پیسی کے طور پر ایزا یوز کر لیں گے اس کو کنورٹ کر لیں گے یہ جو سسٹم ہے ایچ پی کا زی 420 یہ آپ کو پروائیڈ کر دے گا تو اتنا یہ پاورفل سسٹم ہے تو دوستو میں سب سے پہلے آپ کو اس کا اوورویو دے دیتا ہوں تو اس میں سب سے پہلے آپ کو ایک ڈی وڈی ریٹر دیکھنے کو مل جائے گا فرنٹ کی اوپر اور ساتھ ہی نیچے اس کو ایک بلابس بطن رکھنے کو مل جائے گا ساتھ اے سبی اپمی ایک بلنگ پرائیڈنگ رکھنے کو مسلوط مانزی رکش پی رہا بل شد욱 ساتھ ہی آپ کو یک ام کی رکش اور اس کے نیچے ام کی رکش پی شکر یہاں پہ آپ کو سکھ انڈر وارٹ کی پاور فول جو پاور سپلائی ہے وہ ایس پی کی طرف سے ہی برینڈڈ دیکھنے کو مل جائے گی تو آپ کو اس ٹینشن کی ضرور نہیں ہے کہ آپ اس کی پاور سپلائی اپریٹ آپ کو کرنا پڑے گی ایس پی نے آپ کو کافی ایناف پاور کی پاور سپلائی ہے اس میں پروائیڈ کر دی ہے جو کہ سکھ انڈر وارٹ کی پاور سپلائی ہے اور اب ہم اگر اس کے انپٹ آٹپٹ یونٹ کے اوپر دیکھیں جو کہ مدربورٹ کا سیکشن ہے تو یہاں پہ آپ کو یونیک وی میں ایک اور بٹن نظر آگا یہاں پہ آپ کو بیک کے اوپر بھی اس کا ایک امرجنسی پاور بٹن نظر آجائے گا اس کے نیچے آپ کو دو پی ایس ٹو کے کنیکٹر ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کے نیچے آپ کو بلو کلر کے اندر یو ایس بی 3.0 کی دو پورس ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گی اس سے نیچے آپ کو ایتھر نیٹ کی جو ایک پورٹ ہے وہ دیکھنے کو مل جائیں گی اس سے نیچے آپ کو ساؤنڈ کارڈ کی جو تین اوپر ہے اور انپورٹ وہ دیکھنے کو مل جائے گی جس کے اندر آپ کو ہیڈ فن کا jack ایک مائک کا jack اور ایک آپ کو line in کے جو port ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک ایک جو heat ventilation کا فین ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے نیچے آپ کو جو کافی large amount کے اندر expandability کی option بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور آپ کو یہ بھی component اس کے اوپر upgrade بھی کر سکتے ہیں تو internally دوستو اگر اس کا view کیا جائے تو یہ کچھ اس طرح کا نظر جاتا ہے یہاں پہ آپ کو hp کی اپنی power supply 600W میں دیکھنے کو مل جائے گی اور یہاں پہ آپ کو 8 ریم کی slots ہیں وہ دیکھنے کی مل جائیں گی جس کے اوپر maximum آپ 64 MB تک کی جو ریم ہے وہ upgrade کر سکتے ہیں اور اس میں DDR3 کی ریم آپ use کر سکیں گے اور 1333 MHz سے لے کے 16 MHz اور اس سے اوپر کی frequencies کی بھی آپ جو DDR3 کے اندر جو ریمز آتی ہیں وہ اس system کے اندر جو کہ z420 hp کی طرح سے جاتا ہے آپ اس کے اوپر use کر سکتے ہیں جو آج کا gaming PC بیلڈا دوستو اس کا budget ہے 50,000 روٹیز ہم 50,000 روٹیز کے اندر اس machine کو پوری کو gaming PC کے اندر کرمٹ کر دیں گے اب ہم اگر اس کی storage کے اوپر دیکھیں دوستو تو یہاں پہ آپ کو تین جو storage ہیں وہ نظر آجیں گی ایک traditional hard drive ہے اس کے اوپر آپ تین traditional hard drive جو ہیں وہ اس hp z420 کی machine کے اوپر لگا سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو دو جو ہیں PC express 16 مجھے slots ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گی ایک آپ کو PC express 4 کی جو slot آپ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ایک آپ کو PC express 8 کی slot ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی اور ایک simple PCI کے slot ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی تو overall یہ system کافی زیادہ strong build اور کافی ایک powerful machine جو ہے ہر لحاظ سے جو hp نے یہ design کیا ہے جو کہ جس کا model ہے hp z420 دوستو اس کے بعد ہم میں آپ کو یہ اس کے جو components ہے وہ بتا لیتا ہوں کہ ہم نے اس کے اوپر کون کون سے components ہے وہ upgrade کرنے اس سے پہلے جو جو بائی ڈفائل کنیشن کے اندر جو کون سے components کے ساتھ آتا ہے اس میں آپ کو چارک اور آٹھ تھرڈ والا processor دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ زی ام کا e5-1620 ہے اور 8GB RAM دیکھنے کو مل جائے گی 500GB کی hard drive دیکھنے کو مل جائے گی اور ساتھ ہی بہت ایک powerful قسم کی power supply دیکھنے کو مل جائے گی اور اب ہم دوستو ان components کے طرف آتے ہیں جو ان کو ہم نے upgrade کرنا ہے تو سب سے mv کی cache memory کے ساتھ آتا ہے اس کے علاوہ آپ کو 3.5GHz کی جو base frequency ہے وہ بھی آپ کو provide کر دے گا اور یہ دوستو 6 core اور 12 thread کا جو processor ہے کافی powerful processor ہے اور آپ کو gaming کے اندر بہت ہی ایک surprising اور amazing performance یہ provide کر دے گا اس کی جو multi cores ہیں وہ بھی آپ کو 12 threads تک دیکھنے کو مل سکتی ہیں اور یہ 6 core اور 12 thread کے ساتھ آتا ہے اور کافی powerful processor ہے زی اون سیریز کے اندر اور یہ دوستو جو انٹل کا 6 generation کے جو processor آتا ہیں core i5 core i7 ان کو بھی یہ beat کر دیتا ہے اپنے performance کی وجہ سے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انٹل کا زی اون کا جو ایک processor ہے 6 core 12 thread والا e5 1650 یہ کس ساتھ تک powerful ایک جو processor ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے تو اس لیے ہم نے آج کیا جو gaming بسی بیلڈ ہے جو 50,000 روپیز کے اندر ہم بیلڈ کر رہے ہیں hp z420 کے ساتھ اس میں ہم نے یہ processor چوز کیا ہے اور اس کے بعد چلتے ہیں دوستو نیس کمپورنٹ کی طرف اس میں ہم نے جو ram اس کے طرف آجاتے ہیں یہ بیسیکلی جو بائی ڈیفارل configuration کے ساتھ یہ آپ کو 8gb ram کے ساتھ ملے گا ڈیڈیا 3 کے ساتھ اور اب ہم اس کے اندر 8gb کی اور stick 4gb کی اور stick لگا سکتے ہیں ڈیڈیا 3 کے ساتھ 16gb کے ساتھ 1333 megahertz سے 16 megahertz کی کوئی بھی سپیڈ والی ram اس سے بھی ہمارا ملٹی ٹاسکنگ اندر کافی اچھی پروفارمنس پروائیڈ کر دے گا اس کے بعد چل دیں دوسر نیسٹ کمپرنٹ کی طرف یہاں پہ ہم نے سی گیٹ کی بیراکودہ 1tb کی تریڈیشنل ہارڈ ریف ویسے اچھی پروائیڈ کر دے گی اور اس کے اوپر ہم کافی بڑی تعداد کے اندر اپنا جو ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں اب ہم اگر اس مشین کو گیمین پیسی کے طور پر ہمیں یہاں پہ کم از کم 1tb کی ہارڈ ریف لازمی چاہیے ہوگی کیونکہ آج کل کے جو مارڈن ٹائٹلز ہیں وہ کافی بڑی تعداد کے اندر جو سپیس ہے وہ ہارڈ اس کے اوپر ایکوائر کر لیتے ہیں تو اس میں ہمیں منیمم 1tb کی ہارڈ ریف لازمی چاہیے ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ ویڈیو ڈیٹنگ اور ویڈیو رینڈرنگ کے طور پر اس مشین کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو جب پروجیکٹس ہوتے ہیں جب آپ کو ٹین اٹی پی کے اوپر ایون یا ٹو کے اوپر رینڈر کریں گے تو وہ بھی کافی زرہ سپیس ہارڈ اس کے اوپر ایکوائر کر لیتے ہیں اس لیے ہم نے اس کے اندر منیم 1tb کی ہارڈ ڈرائبر سیمٹی ٹو آر پی ایم والی اس کے بعد چلتے ہیں اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے ہم اس کے اندر اپگریڈ کریں گے تو اس میں ہم نے اس کے لئے مسائی کا گیمگ ریڈین ڈرائیون ریڈی آر ایس five seventy کا جو گرافک کارڈ ڈرائے ہمیں اس کے لئے اس کے لئے موسیقے یون ڈرائیون ریڈی ریڈی آر ایکس ٹوال کو سپورٹ کیا ہے وی آر ریڈی یہ گرافک کارڈ ہے آپ کو گیمی کے اندر آپ کو گرافک کارڈ پروائیڈ کر دے گا اور ایون آپ اس کے اوپر ٹین اٹی پی کے اوپر جو الٹرا سیٹنگ کے اوپر بھی جو گیمنگ ہے وہ کر سکتے ہیں اور ہائی سیٹنگ کے اوپر بھی گیمنگ کر سکتے ہیں اور جتنے بھی ٹرپل اے موڈرن ٹیٹرس جو 2019 کے اندر آ رہی ہیں سبھی کو پلے کرنے کی جو ہے وہ صلاحی رکھتا ہے اور کافی پاورفل گرافک آڑ ہے یہاں پہ اگر آپ میں اس کی پورٹس کی بارکن دوستر یہاں پہ آپ کو ایک ڈیوی پورٹ دیکھنے کو مل جائے گی ایک آپ کو ڈیوی پورٹ دیکھنے کو مل جائے گی اور تین پورٹس جائے ہیں وہ آپ کو ڈسپلی پورٹ جائے ہیں وہ دیکھنے کو مل جائے گی تو اس سوالے سے بھی آپ کو یہ کافی اچھی اپشن جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے آؤپورٹ کی شکل میں اور اس میں گرافک آڑ ہے یا بسکلی پی سی ایکسپرس سیکشن کی جو سلوٹ ہے وہاں پہ انسٹال ہو جائے گا اور اس میں آپ کو منیمیم جو پاورسپلائی چاہیے ہوگی وہ 450 بارٹ کی آپ کو چاہیے ہوگی اور یہاں پہ بھی ہمیں اس سسٹم ہے ایچ پی کا زی فورٹ ونٹی وہ ہمیں اس کی جو پاورسپلائی کی اپگریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں بلٹن ہی جو پاورسپلائی اس بی کی طرف سے 600 وارٹ کی مل رہی ہے تو اس کی بھی ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ایزلی گرافک کارڈ ہمارے جو پی سی ہے ایچ پی زی فورٹ ونٹی اس کے اندر انسٹال ہو جائے گا اور ایچ پی زی فورٹ ونٹی اس کے اندر انسٹال ہو جائے گا اور کافی اچھی پرفارمنس میں پروائیٹ کر دے گا تو یہ دوستو آج کی ویڈیو تھی بسکلی جس کے اندر ہم نے ایچ پی زی فورٹ ونٹی کو 50.000 کے اندر ایزل گیمنگ پی سی کے طور پر ترمیٹ کر لیا ہے ایہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ مرمانے چینلے موسن زفر ٹی پی کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آگن کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لئے اس کے لئے آپ مرمانے چینلے کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو دوستو لائک ضرور کر دیجئے گا اسے میں کافی زیادہ حاصلتہ ہی مل جاتی ہے تو ملتے ہیں دوستو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے کے لئے ٹیک کیر اللہ حافظ